اس میں بہت پیاری بہت خوبصورت تیار ہوئیں ماشاءاللہ سے ڈریس میرا بہت پیارا پتہ نہیں کیسا کیسا شیشے میں نظر آرہا آج میں جو دیکھ کے یقینی آرہا سہمہ تو اتنی حسین ہے ہائے ہائے مجھے اللہ بس نظر بس سے بچائے مجھے لیکن آج میں ماشاءاللہ سے بہت بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہوں اپنی طریف خود کرنی چاہیے اس لئے میں اپنی طریف خود کر رہی ہوں باقی دو لوگوں سے بہت زیادہ جیلی سو رہے ہیں کہ سہمہ اتنی پیاری لگ رہی ہے میں نے کہا باقی لوگوں کو بھی بچائے ہوں سارے دیکھ دیکھے کون سا میک اپ کی ہے یہ پتہ نہیں اس میں ڈریس یہ کلڈ بٹا تو بہت پیارا لیکن کیمرے میں کچھ عجیب سا رہا ہے تو ماشاءاللہ سے ہمیں بہت پیاری لگ رہی ہوں اللہ تعالی مجھے نظر بس سے بچائے آمین یہاں پہ آئے ہیں ہم لوگ دریاء میں سچ میں تونسے میں آئی ہے براج پتن کیا ہے تو میں پہلی مرتبہ آئی ہوں تو بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آپ نے آنے سے پہلے میں نے فینسی جوتے اتار کے چپل پہنے خراب نہ ہو جائیں تو بہت مزہ آ رہا ہے کیا منظر ہے کاش دوسرا یہاں پہ ندیم بھی ہوتا پھر زیادہ مزہ میں آنا تھا بہت آنا تھا پہلی مرتبہ گھر سے باہر نکلی وہ بھی ندیم کے بغیر عجیب ہے یار بہت زیادہ مزہ آ رہا ہے ویری نائس سوپر ڈوپر اسلام علیکم سبکتی کھاک ہوں گے پھر ہوں گے آج ہم آئے سمندر کے کنارے سمندر کے کنارے اچھا آگے اور مجھے مٹی سکھنے کا بہت ہوں گے کیسا لگ رہا ہے ہاں بیٹا بورا لگ رہا ہے یہ جا کر رہا ہے ہنو جا رہی ہے جا رہی ہے ہانیو جا رہی ہے جا رہی ہے ہانیو بہت اچھی ہے ایسے کہہ رہے ہیں گریبوں کا سمندر اس کو بولتے ہیں گریبوں کا سمندر بہت ہی جو یہاں پہ پہنچے ہیں یہ ہے جی بھی گریبوں کا سمندر یہ ہے جی گریبوں کا سمندر جہاں جو بندہ کراچی نہیں جا سکتا تو وہ یہاں پہ رائے اور کراچی والا خوب وہی سسین وہی سارا کچھ تو بندہ یہاں پہ آئے آپ لوگ انجوائے کریں بہت مزے کا ہے شام کا ٹائم بہت ساری دنیا آئی ہے ساتھ ہوتل میں بھی اس کا دوسرا کنارہ بھی ہے شاید سامنے نظر آئے اگر ہمیں لیٹ نہ ہوا تو پھر ہم دوسرے پہ جائیں گے وہاں پہ جھولے وغیرہ تو دلور بھائی یہ گریبوں کا سمندر آپ کو کیسا لگا یہ گریبوں کا سمندر بہت بڑا ہے اچھا یہ دریا ہے دریا ہے چلو گریبوں کا سمندر ہمارے پاس کراچی میں امیروں کا سمندر وہاں ہے یہ ہمارے گریبوں کا دریا ہے تو ماشاءاللہ سے بہت ساری دنیا یہاں پہ آئی ہوئی ہیں بہت ہی مزہ آ رہا لیکن نا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب میں میری بات شیئر کرنی تھی جب میری سنیا کے ساتھ تھوڑی سے لڑائی ہوئی تھی تو لوگ اس وقت بھی مجھ پہ بہت زیادہ تنقید کر رہے تھے کہ یہ اپنی بہن کی نہیں تو کسی کی بھی نہیں ٹھیک ہو گیا بعد میں نے یہ کی تھی کہ تنقید بہت زیادہ ہو رہی تھی کہ بائک والی بات پہ کہ آپ سے سڑکوں پہ سنیا جاتی ہو یہ وہ اس بات کو لوگوں نے بہت زیادہ اچھالا شور بہت زیادہ شام شام جیسے ہو رہی ہے تو اس وقت بھی لوگوں نے مجھ پہ بہت زیادہ تنقید کی ٹھیک ہو گیا اب میں اس کے ساتھ ہوں ساتھ کہ ہم ہمارے گھارے ایک ساتھ رہتے ہیں تو پھر بھی یعنی کہ مجھ پہ بہت زیادہ تنقید کی جاری ہے تو انہیں اس وقت ڈراما کیا تھا فلان کیا تھا دیکھیں میں آپ لوگوں کو راضی نہیں کر سکتی میرے پاس جو تھا جو ہوتا ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں ٹھیک ہو گیا جیسا مجھے کوئی نظر آتا ہے مجھ پہ بہت سارے لوگوں تنقید کیے کر رہے ہیں فلحال تو میں یہاں پہ آئی میں نے کسی کا ویڈیو اوپن کر کے نہیں دیکھی میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کی ویڈیو دیکھوں تو پھر یعنی کہ کچھ بھی ہو اس لیے میں یہی چاہتی ہوں کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ بول لے تو مجھے کسی کو صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے ہاں جو میرا دل کرے گا جو مجھے نظر آئے گا میں بولوں گی اس کے لیے مجھے کوئی بندہ نہیں روک سکتا ٹھیک ہو گیا نا تاکہ ابھی میں نے ایک یہی سوچا کہ سیما خموشی 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 تاکہ جتنی میرے اندر خموشی ہوگی اتنی یعنی کہ یہ آگ برولہ بھن سکے گی ٹھیک ہو گیا سنیا میری بہن ہے میں نے اچھے وقت میں بھی ساتھ دینا برے وقت میں بھی ساتھ دینا گلتی میں بھی ساتھ دینا اس لیے مجھے یہ نہ بولا کرے تنہیں اب وہ بہن کے ساتھ پہلے یہ تھی پہلے وہ تھی یہ تھا سارا کچھ ہی ہے ہاں میں کرتی رہوں گی تو جس کو جو مسئلہ ہے جو پرابلم جو مجھے دکھے گا میں بولوں گی میں نہیں چھپ رہ سکتی ٹھیک ہو گیا نہ میں کسی میری کسی دشمنی ہے میں ہر بار درمیان میں ہی گسیٹی جاتی ہوں بلا وجہ ٹھیک ہو گیا میرا کوئی اتنا قصور بھی نہیں ہوتا بلا وجہ لوگ مجھے جان بوجھ کے بسٹرپ کر رہے ہیں جان بوجھ کے مجھے پریشان کر رہے ہیں جان بوجھ کے صرف پوچھ نہیں تاکہ وائٹی پہ کوئی ایسا کنٹیکٹ نہیں آہرکار انہوں نے پھر تنگ آکے سہمہ کچھ چھیڑنا ہوتا ہے تو مجھے چھیڑنے سے آپ کا کچھ بھلا ہوتا ہے تو مجھے مجھے برا بولنے سے یا مجھ سے کچھ کرنے سے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو میری وجہ سے رزق دے میرا دے تو مجھے اس پر کوئی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا آپ لوگ کریں لیکن پھر ایک دن اپنا بھی آتا ہے ٹھیک ہو گیا بس کسی کو اتنے ہی تنگ کرنا چاہیے اتنے ہی کسی کو پریشان کرنا چاہیے جتنا کہ ہم لوگ کل کو سبر کر سکے اور سہ سکے اور برداشت کر سکے ٹھیک ہو گیا نا یہ ہی زیادہ تھا کہ اگر میں بادکسمی تیسے اس بچاری کی بہن ہوئی تو پھر مجھے اتنا زیادہ زلیل نہ کیا جائے مجھ پہ اتنی زیادہ تنقید ہو مجھے اتنا زیادہ بھی پریشان نہ کیا جائے بس آپ لوگ دعا کیا کریں کہ میں ابھی کسی کی ویڈیو نہ دیکھوں بس تاکہ ابھی میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں کسی کی ویڈیو دیکھ سکوں یا میں کچھ کر سکوں ٹھیک ہو گیا تو باقی باہ اللہ کلاب لوگ خوش رکھے اللہ آپ لوگ کو ہدایت دے بس میری یہی دعا ہے چلے یہ بھی ایک شیر ہے پر اس پہ لوگ بیٹھ کے بڑے مزے لیتے ہیں شیر بھی کئی طرح کے مارکٹ میں اصلی نقلی اصلی کی بات ہی کچھ ہو رہا ہے تو یہ ہے جی اس پہ بچے بھی بیٹھتے ہیں یہ بھی ایک شیر ہے اب پتہ نہیں کچھ لوگ اس طرح کے بھی شیر ہوتے ہیں ہاں نہیں ہم نے کہا نہیں ہمارے ساتھ اور بچے نہیں اس کے ساتھ کر لیں گے یہ اکیلی یہاں پہ انجوائے کرے گی صحیح ہو گیا نا اور بھی بچے آ رہے تھے میں نے نہیں میں نے کہا ہم نے اکیلے کے دے دیا ہم نے کہا ہماری بیٹی اکیلی کھیلے گی ہماری پرنسیز کے ساتھ کوئی نہیں کھیلے گا ہماری پرنسیز اکیلی ہی ہے مزا آ رہا ہے کھول کے جی میرا پتہ انجوائے کرو میری جان ماشاء اللہ سبر نہیں ہو رہا گھوم گھوم کے مجھے لگی ہے بہت زیادہ بھوگ تو اس لئے میں جلدی جلدی سے ویڈیو بنا لوں تو آپ لوگ بھی جائیں تنگ آگے ہیں جن کے ہر کامے گارے ویڈیو 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 لگائی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی پس یہ فیس ریویل کرتے ہیں سالن کا فیس ریویل ہوگا ایک دن سہمہ کبھی ہو جائے گا تو صلی رکھو